زید بھائی آپ سے جانا چاہتا ہوں آپ کے پاس ایک ڈیٹا ہے نشہ استعمال کرنے خاص کر ڈرگز استعمال کرنے والوں کا عام طور پر میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں اور اس کے بعد یہ بتائیں کہ اسلامی نقطہ نظر ڈرگز کو لے کے یا نشہ کو لے کے کیا ہے الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاخلی وصابی جمعین ام آباد ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹ صاحب کی بات سن کر مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آگئی سورہ بقرہ کی سورہ دو آیت نمبر دو سو انیس ہے جس میں اللہ تعالی نے بتایا کہ وہ تمہیں شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہو اس میں کچھ فائدہ ہے لیکن بہت نقصان ہے اور نقصان فائدے سے زیادہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ خمر کے تعلق سے ساری جو آیتیں ساری جو حدیثیں ہیں اور قرآن کی مشہور آیت سورہ پانچ آیت نمبر نبے جہاں اللہ تعالی نے کہا یہ سب شیطان کا کام ہے شیطان کے کام کی گندگی ہے ان چیزوں سے دور رہو اگر کامیاب ہونا ہے تو خمر کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر اللہ رسول صاحب کی حدیث ہے کہ سارے کے سارے جو نشے کی چیزیں ہیں وہ خمر ہے اور عبداللہ ابن عمر سے ہمیں حدیث ملتی ہے ردلانہ ماں سے بخاری میں ہے کہ وہ کہتا ہے ماں خامر العقل جو عقل کے اوپر ایک پردہ ڈال دیں خمر پردے سے آتا ہے مطلب ایک انسان جو کلیرلی سوچ نہیں پا ہے اس کی عقل کبر ہو جائے تو وہ خمر ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے فارمز کئی بار بدلتے ہیں اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ نشاہ عام ہوگا